اسلام علیکم ایسم راشد کی عدبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں جی ہاں آج اتوار کا دن ہے اور ہر اتوار کے دن آپ بسابر سے انتظار کرتے ہیں اپنے پسندیدہ کولم سننے کے لیے بے چین او بخرار رہتے ہیں یعنی کہ لندن کی ڈائری یہ اخبار مشرق میں تقریباً دس سال سے لگتار شائع ہوتا چلا آ رہا ہے اور آج کل اکاس روزانہ اکاس کلکتہ میں بھی یہ شائع ہو رہا ہے اس کی مقبولیت اتنی ہو رہی ہے کہ یہ مضمون دنیا کے مختلف اخباروں میں شائع ہوتے چلے آ رہے ہیں تو دوستو پیش خدمت سے آپ کا پسندیدہ کولم لندن کی ڈائری جس کا عنوان ہے شادی کا لڈو اور کولم نگار ہیں آپ کے پسندیدہ کولم نگار فہیم اختر لندن برطانیہ دراصل میں یہ ان کے لئے پڑھتا ہوں جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے جو اردو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ان کے ہاتھوں میں اخبار مشرق کے قیدن ہوتا ہے اور وہ ضرور پڑھ چکے ہوں گے لیکن دنیا کے بہت سارے علاقے میں چونکہ یہ اخبار نہیں پہنچ پاتا ہے ان کے لئے بھی ہے تو پیش خدمت سے آپ کا پسندیدہ کولم لندن کی ڈائری اپنا اظہار ضرور کریں گے لائک کر کے شیئر کر کے کومنٹ کر کے برطانیہ سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں شادی کا رواج آج بھی عام اور اہم مانا جاتا ہے تمام مذہب کے لوگ شادی کو نسل فروغ اور بقائے کے لئے اب بھی اولین ترجیحات میں شامل کرتے ہیں تہم وہیں بہت سارے لوگ شادی کو ایک فرسودہ رسم اور عواج مانتے ہیں اور کسی کے ساتھ بھی زندگی گسر بسر کرنے کے لئے شادی کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں لیکن مجھے تو معاشرے میں عزت و وقار اور نسل نو کی بقا کے لئے شادی ایک ضروری عمل لگتا ہے ہماری سماجی پہلو کا ایک دلچسپ مرحلہ یہ ہے کہ شادی کسی کی بھی ہو ہمیں تو مزے دار دعوت اور لذیذ پکوان چٹ کرنے کا موقع ملد ہی جاتا ہے دیکھا جائے تو شادی کا معاملہ کافی سیدھا سادھا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے لئے کافی پیچیدہ ہے شادی کہتے ہیں یہ وہ لڈو ہے جو کھائے وہ بھی پستہ ہے اور جو نہ کھائے وہ بھی پستہ ہے ویسے دیکھا جائے تو زیادہ تر لوگ کھا کر ہی پستہتے ہیں خواہش خاندان سکون اعتبار سماج رتبہ اور نا جانے کن کن اصولوں کی خاطر انسان شادی کرنا اتنا ہی ضروری سمجھتا ہے جتنا روز مرہ کی زندگی کے لیے آکسیجن ضروری ہے لیکن شادی کے بعد جب زندگی ایک نئی روش اختیار کر لیتی ہے تو انسان ہر لمحہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ آخر اسے کس دن کی سزا ملی ہانا کہ ایسا بھی نہیں کچھ لوگ شادی کر کے زندگی اس قدر آئش و آرام سے گزارتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر صرف جلہنی نہیں بلکہ اپنی بیگم پر حصہ بھی آنے رکھتا ہوتا یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی کمزوریوں اور ان عادات کی پردہ پوشی میں مصروف ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری بیزدتی کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں اب چاہے ان کمزوریوں کا علم بیگم کو ہو جائے یا کمبخت دوستوں کو بندہ ہر طرف سے مارا جاتا ہے تو کیا ایسی کمزوریاں ان تمام میاں بیوی میں موجود ہوتی ہیں جن کے درمیان روزانہ تقرار اور بحث و مباعثہ کا معاملہ درپیش آتا ہے کیا یہ سچ ہے جتنا کہ ہم قیاس کرتے ہیں خانہ کے ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے میاں بیوی اپنے درمیان ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ انہیں دوسروں کے سامنے کیسے پیش آنا باوجود اس کے انسان فطرتاً بے عزت ہو ہی جاتا ہے مثلاً اگر گھر پر مہمان آ جائے تو مہمان نوازی کی ذمہ داری کون نبھائے روایتی طور پر مرد اس بات پر فقر کرتا ہے کہ کھانا بنانے سے لے کر بچوں کی پروریش کے لیے اللہ نے عورت کو قدرتی طور پیدا کیا اب ظاہر اسی بات ہے کہ اس معاملہ کو کیسے حل کیا جائے ویسے سچ پوچھئے تو مرد بڑا قاہل ہوتا ہے آج بھی زیادہ تر مرد عورت کو شادی کے بعد بیوی سے زیادہ گھریلی کام کاج کے لیے نوکرانی ہی تصور کرتے ہیں تہم بہت سارے بیچارے مردوں کا رول الٹا ہو جاتا ہے اور انہیں گھر کی وہ تمام ذمہ داریاں سوال نہیں پڑتی ہیں جس کا تصور شاید جناب والا نے کبھی خواب میں بھی نہ کیا ہو ایسے مرد نہ تنہائی میں رو پاتے ہیں اور نہ ہی انہیں رونے کے لیے کسی کا کاندھا نصیب ہو پاتا بیچارے ایسے مرد دنیا والوں کی نظر میں مظلوم تو ہوتے ہی ہیں مزید گھر پر بھی روزانہ بیگم کی عذیت اور خوبصورت الفاظ سے ذہن و قلب کو منور کر کے جیتے رہتے ہیں ویسے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کئی خواب ایسے ہوتے ہیں جو خواب ہی رہ جاتے ہیں مثلا شادی سے پہلے یہ سوچنا کہ بیوی ہمیشہ ہمامالینی ہی دکھے گی شادی کے بعد کھانے پینے کا آرام ہو جائے گا رات کو گہری نیند میں زوردار خراتے سے بیوی خاموش رہے گی وغیر وغیر لیکن شادی کے بعد بیوی جب اپنا اصلی چہرہ لے کر سامنے آتی ہے تو مرد حضرات دوسرے کی بیویوں کو یاد کرنے لگتے جن سے شادی کے تیور بدلنے شروع ہو جاتے اور لازمی طور پر شوہر کو ڈانٹ پڑھنے کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو جاتا شاید مرد اپنی فطر اور غلط فہمی کی وجہ سے حیمہ مالینی کو بھول نہیں پاتا ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنی بیوی کی بھیٹ چاہ جاتا شادی سے پہلے ہر مرد ایک ایسا خواب دیکھتا ہے جو اس کی زندگی اور صحت دونوں میں ایک انقلاب برپا کرتے ہیں زیادہ تر مرد کھانے کے شوقین ہوتے ہیں لیکن معاملہ تب کھٹائی میں پڑھ جاتا ہے جب بیوی دونوں ہاتھ اٹھا کر اعلان کرتی ہے کہ مجھے کھانا بنانے کا شوق نہیں ہے کچھ اور تو بیوی کی بات سن کر اس سوچ میں ڈوب جاتے ہیں کہ اب باقی زندگی کیسے گزرے گی انہیں اس وقت وہ دوست یاد آتے آنے لگتے ہیں جن کے گھر کھانے میں شامی کباب بریانی اور نا جانے کتنے ذائقے سے پور ڈسز دستر خان پر لگائے جاتے تھے اور ان کے دوست کھانے کے دوران اللہ کی طاری بھول کر اپنی بیگم کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے زیادہ تر مردوں کو سونے کے دوران خرارٹے لینے کی عادت ہوتی ایک ایسی بیماری ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو تقریبا ہر مرد کو ہوتی برطانیہ میں کئی بیویوں نے خرارٹے کے سبب اپنے شوہر سے طلاق تک لے لیا لیکن بہت سارے مرد اس اس مرد اس سر پھری خرارٹے سے صرف پریشان ہی نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی بھی عذاب بنی ہوئی ہے کتنے مردوں کو مہمانوں کے سامنے ان کی بیویاں پیار سے یہ کہتے ہوئے پائے جاتی ہے کہ ان کے شوہر نے ان کا سونا حرام کر رکھا تو وہیں کئی بیویوں نے اپنے شوہر کو الگ کمرے میں سونے کا حکم دے رکھا ہے شادی کے بعد اگر آپ تنہا سفر یا دعوت پر جاتے ہیں تو اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ یا تو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا ان کے دماغ میں کچھ اور بات آنے لگتی ایک دفعہ میرے ایک دوست کسی محفل میں براجمان تھے زیادہ تدلق اپنے بیویوں کے ساتھ پارٹی میں موجود تھے تب ہی ایک صاحب نے میرے دوست سے پوچھا کہ بھاوی نہیں آئیں میرا دوست پہلے تو جواب دیتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہا تھا لیکن اس نے نہ جانے کیوں سچ بتانے کے بجائے کہا کہ حسن میں میرا اور میری بیوی میں الہدگی ہو گئی ہے بس کیا تھا ان صاحب نے آن فان اس پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے میری ہمدردی آپ کے ساتھ گنا میرے دوست جھوٹ بول کر جان بچانے کے چکر میں مزید فض گئے کیونکہ ان صاحب نے خص معمول سوال پر سوال پوچھنا شروع کر دیا خیر اللہ کا شکر ہے کہ دوست اب بھی صحیح سلامت شادی شدہ زندگی جی رہے دنیا بھر میں شادی شدہ میاں بیوی خوب مزیدار اور اتمنان بخش زندگی گزارتے تہم بہت سارے سردہ ہیں کہ آخر انہوں نے شادی ہی کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ انسان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی ہے ان کے علاوہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو دیکھ کر قیاس ہرائی کرنے کی ایک عام روایت ہے اس کی وجہ ہم اپنے اور دوسروں کے بارے میں غلط فہمیوں کے شکار ہو جاتے ہیں بارہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کئی لوگ محفلوں میں اس سوال سے ایک شادی شدہ انسان کی ذہن میں خشات اٹھا دیتے جب کچھ لوگ کسی نئے شادی شدہ شخص سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی تمہاری شادی شدہ زندگی کیسی جل رہی ہے یقین جانئے اس وقت بندہ عجف کشمکش میں الٹ جاتا ہے اور خاموشی سے اپنے سر کو جھکا کر سوال پوچھنے والے کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہاں ہم ہم سب اس مانا جاتا جس سے ایک نئے خاندان کی شروعات ہوتی ہے ساتھی انسان کو ایک نئی زندگی شروع کرنے کا موقع ملتا ہے ہالانکہ شادی کی کامیابی اور ناکامی کے باوجود ہم جب اس سنت کو نبھانا ضروری سمجھتے ہیں تاہم میں تو شادی کو ایک جوا مانتا ہوں اگر لگ گیا تو بلے بلے اور اگر نہ لگا تو زندگی تباہ تبی تو کہتے ہیں کہ شادی کا لڈو جو کھائے وہ بھی پست آئے اور جو نہ کھائے وہ بھی پست آئے تو دوستو ابھی آپ اس مراشد کی ادھوی دنیا میں اپنا پسندیدہ کولم جی ہاں لندن کی ڈائری سن رہے تھے جس کے کولم نگار آپ کے پسندیدہ کولم جو دس سال سے آپ دل کی بات لکھتے ہیں آپ کے من کی بات کرتے ہیں اور دنیا کی وہ تمام چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں جو آپ تک نہیں پہنچی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کا مضمون بھی آپ کو بہت اچھا اور پسندیدہ لگا ہوگا چونکہ یہ تو ہر گھر کی بات ہے ہر شخص کی بات ہے ہر انسان کے دل دماغ میں یہ چیز تو گھومتی رہتی ہے اور وہ اس کا مزہ لے کر کے انہوں نے جو آج کا مضمون لکھا ہے میں سمجھتا رہوں کی چیزیں جو مجھ تک پہنچتی ہیں میں انہیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر لوں تو ملتے ہے پھر آپ کے اسی پرگرام میں جس کا نام ہے ایسا مراشد کی عدوی دنیا اللہ حافظ